بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں ابھی میں جیس مسئلے پر بات کروں گا بڑا یہ ایک دل کو دکھانے والا معاملہ ہے سیاست اتنی بری ہو گئی ہے پاکستان کی کہ اب ان اداروں پر بھی بات کی جا رہی ہے جو واقعتاً فلاحی ادارے ہیں اور پاکستان میں کوئی بہت زیادہ اس طرح کے ادارے نہیں ہیں میں شوکت خانم ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں عمران خان کی مخالفت میں جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کے حامی جنرلسٹ ہیں ان کے قائدین ہیں ان کی طرف سے تو جو نفرت انگیز گفتگو ہے اس کو ڈیمج کرنے کے لیے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے آج اس پر نظر ڈالیں گے خواجہ آصف صاحب نے کیسے اس کو شروع کیا نون لیگ کی قیادت نے اور اب ان کے حامی صحافی جو باتیں کر رہے ہیں لیکن نگران حکومت بھی اس میں حصہ دار بن گئی ہے نگران حکومت نے جو رویہ اپنایا ہے اس میں ایک ایسا ہاؤسپٹل جو غریبوں کو فری علاج دیتا ہے اور دنیا میں جو واحد چیریٹی ہے کینسر کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے لیکن شاکت خانم ہنڈر پرسنٹ جو ڈیزرونگ جو امیدوار ہوتے ہیں جو بیمار ہیں ان کا علاج کرتا ہے اور بغیر کاسٹ کے کرتا ہے اور وہ سسٹم ان کا زبردست ہے ایک کمرے میں دو پیشنٹس ہیں ایک جو ہے وہ پیسے دے کے علاج کروا رہا ہے ایک بغیر پیسے کے لیکن جو علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں جو عملہ ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا پیشنٹ پیسے دے رہا ہے کیا وجہ اس کی تاکہ جو سہولیات ہیں وہ ان کو ملے مکمل without any discrimination اور اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں آپ بیمار ہیں اور آپ غریب ہیں تو وہ ان کا سسٹم ایسا ہے کوئی اتنا آپ کو کسی سے بڑی کچھ documentation کی ضرورت نہیں ہے ان کا اپنا سسٹم ہے مقامی لوگ ایک بندہ جو ہے وہاں پر جو نمبردار ہے یا جو علاقے کا جو سربر ہے اس سے آپ نے کاغذ تصدیق کروانا ہے اور اس کے بعد آپ کا علاج فری وہاں پر ہوتا ہے اور یہ پھر اس میں charity پہ چلتا ہے ظاہر ہے اتنا پیسہ اس کا ہے تو کس پہ اس hospital کا خرچہ پھر کون پے کرتا ہے charity donations اگر donations بند ہو جائیں تو یہ ادارہ اس طرح survive شہد نہ کر سکے اور اب یہ نگران حکومت نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے میں آئیے وی لاغ کر رہا ہوں کہ اس کا نو سی جو ہے fund raising کا withdraw کیا ہے اسلام آباد میں اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ جی وہ نئی legislation ہے ہمیں فلان document دیں ہمیں یہ document دیں IMF کی requirement ہے اور اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو یہ جو ابھی کل جو fund raising ہونی تھی اس کا نو سی انہوں نے withdraw کیا ہے اس کا لیکن جو بہانہ بنایا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں کہیں پر بھی fund raising نہیں کر سکیں گے شوکت خانم اچھا ہم اس کو مان لیتے کہ یہ شاید کوئی قواعد و ضوابط کی تبدیلی کی وجہ سے government نے یہ کام کیا ہوگا and اس کے ساتھ جب ایک social media پر campaign چلائی گئی ہے جس میں شوکت خانم کے بارے میں کہا گیا ہے الزام لگایا گیا ہے کہ جی یہ money laundering کا ایک اڈا بن چکی ہے money laundering کا یہ شوکت خانم hospital جو ہے یہ ایک مرکز بن چکا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیا آپ دیکھیں اس hospital کی بہت ساری جو funding ہے وہ overseas پاکستانی کرتے ہیں وہ باہر سے آتی ہے اور یہ ایک registered ادارہ ہے اور اس کی registration کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی یہاں پہ funding کرے اس پہ donations دے تو وہ جب اپنے tax file کر رہے ہوں تو وہ document certification ہونی چاہیے تاکہ ان کو وہاں پر یہ جو جب وہ اپنا tax file کرتے ہیں تو اس کا relief ملے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ انہوں نے donations میں دی ہیں لیکن money laundering اگر آپ کسی ادارے پر الزام لگائیں تو آپ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں امریکہ میں یورپ میں کیا لوگوں کا رویہ ہوگا حکومتوں کا کیا رویہ ہوگا اگر آپ یہ کہیں کہ شاکت خانم جو ہے وہ money laundering میں ایک instrument ہے اب جو tweet کیے جا رہے ہیں بنام لے تو انجم ولی صاحب ہیں لاہور میں ایک پہلے وہ channel 42 پہ program کرتے تھے پھر خواجہ سعاد رفیق صاحب نے انہیں railway کا advisor لگا دیا میڈیا خوب انہوں نے ہٹ گیا ہے پھر آ گیا ہے پھر دوبارہ لگا دیا تو وہ ایک noon league اس سے پہلے وہ شباز شریف کے advisor تھے یہ تو صافی بظاہر لیکن وہ نواز شریف کے ایک advisor تھے میں ذاتی طور پر میں نہ انہیں جانتا ہوں میرے ساتھ تو ہمیشہ بڑا عزت و احترام سے ملتے ہیں لیکن میں نے social media پر دیکھا کہ جی یہ money laundering ہو رہی ہے پھر ایک ہمارے اور دوست ہیں میاں داؤد وہ میرے بول میں کلیک تھے اب وہ وکیل ہیں انہوں نے noon league کے بحاف پر اور مختلف جو یہ ہیں ان کے بحاف پر مظاہر نکوی صاحب کے خلاف reference بھی فائل کیا اب social media پر یہ campaign کہ جی یہ جو عدویات استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی پتہ نہیں کیا ہے وہ غلط ہیں اور یہ شاکت خانہ money laundering کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو میاں انہوں نے اس طرح سے tweet کر کے دو کے نام تو اس لیے میں نے لیا ہے کہ ایک ڈاکٹ صاحب نے مجھے بھیجا اب میاں داؤد تو میرے کلیک ہیں میرے دوست بھی ہیں لیکن میں کم از کم اس بات کی توقع نہیں کرتا تھا کہ شاکت خانم پر وہ politics کریں گے باقی وہ کسی کے بارے میں reference دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں کوئی اور بات کرتے ہیں کوئی political بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو ایسے ادارے ہیں ہی نہیں ہیں جہاں پہ غریب آدمیوں کی مدد ہوتی ہو تو شاکت خانم کے خلاف حکومت نے نگران حکومت نے نو سی ان کو جو دیا اس کو واپس لے لیا فنڈ ریزنگ کے لیے اور ساتھ میں یہ کہا جی کہ یہ documentation پوری نہیں ہے آئی ایم ایف کی جو requirement ہے اب آئی ایم ایف شاکت خانم کے کاغذ مانگ رہا ہے لیکن جو سوال اٹھائے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے شاکت خانم کو عمران خان کی ملکیت نہیں ہے وہ ایک trust ہے جو trustی چلا رہے ہیں جس میں غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اس کا نہ وہ وہاں سے تنخواہ لیتا ہے نہ وہاں سے پیسے لیتا ہے نہ وہاں کی ہائرنگ فائرنگ میں اس کا کوئی عمل دخل ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی ماں کے نام پہ اور وہ ایک figure ہے جو اس کے لیے fundraising کرتا ہے اس کا trustی ہے اور لوگ اس پر اعتماد کر کے دیتے ہیں اب اس کی damage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں reputation نہیں ہوئی آپ سے آپ نے کتنا کچھ کر لیا نہیں ہوئی آگے بھی نہیں ہوگی جس اس کو اللہ عزت دے اس سے آپ چھین نہیں سکتے تو شوقت خانم کا benefit جو ہے وہ عمران خان کو نہیں جا رہا ہاں اللہ ثواب دے اس کی ماں کو اس کی جزا جا رہی ہو ثواب جا رہا ہو کیونکہ اس نے اپنی ماں کے نام پر بنایا وہ ایک علیہ دا بات ہے تو اب سوشل میڈیا پر ایک campaign امریکہ سے ڈاکٹر بچارے مجھے انہوں نے کچھ کیا ہے پھر میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کچھ کے messages آئے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فانڈرنگ کی چیز اٹیچ کر کے تو کیا پیس دینا چاہتے ہیں ویسٹ کو پیغام کے وہاں پر جو پاکستانی ہے جو فانڈریزنگ کرتے ہیں وہ فانڈریزنگ روک دے شوقت خانم بند ہوگا تو کس کو نقصان ہوگا پاکستان کے ان لوگوں کو جن کو جو ابھی کینسر کا علاج فری کرواتے ہیں یہ شریف خاندان یا یہ خواجہ آصف یہ تو انہوں نے دیا کیا ہے لوگوں کو سوائے خود یہ پیسے کھانے کے اور بھرنے کے اور یہ خواجہ آصف جو ہے بڑا ایک رنگباز سیاستدان ہے انہوں نے ان کی رنگبازی میں نیگٹیف سینس میں نہیں کہہ رہا رنگبازی سے مراضی ہے کہ جو بندہ ہر جگہ گفتگو کر کے اپنے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کر لے تو اللہ نے آپ کو ایک صلائیت دی ہے تو آپ اس صلائیت کو آپ جتنی مرضی تنقید کریں عمران خان پر آپ کو چھوکت خانم کو کیوں لارہے ہیں کہ بیچ میں خواجہ آصف صاحب نے یہ شروع کیا تھا یہ بات کہ جی وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ جوے میں پیسے لگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے اور اب یہ سوشل میڈیا پر کیمپین اور یہ این او سی ویڈراؤ کیا ہے انہوں نے مت کریں ایسا پاکستان کے پاس اتنا زیادہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہے جہاں پر غریبوں کو علاج ملتا ہے اور یہ جو کر رہے ہیں بہت یہ سیاست کہاں سے کہاں چلے گئی ہے یہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کتنے لوگوں کو علاج مل رہا ہے زندگی مل رہی ہے شوکت خانم سے اور آپ سب لوگوں کو ٹرینٹ چلانا چاہیے ان کو ننگا کرنا چاہیے جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جو یہ شوکت خانم کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہیں اور ایک بے سروپہ اور فضول پروپیگنڈا یہ پاکستانیوں کی یہ پروپرٹی ہے یہ ایک ایسٹ ہے ہمارا پوری دنیا میں مثال ہے کہ کینسر کا ہسپٹل انڈیا میں بھی اس طرح کا ہسپٹل نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیریٹی نہیں ہے کینسر کے لیے جیسی اور اب کراچی میں ان کا جو ہسپٹل بن رہا ہے اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں پشاور میں انہوں نے ہسپٹل بنائے تو بس یہ دل دکھا ہوا تھا آج یہ بات کیونکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ بہت گھٹیا پن ہے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک آلانے کے بعد